اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اسلام علیکم سوفیہ اسکوخاؤس میں سبھی شفز کا ویلکم سوفیہ اسکوخاؤس میں آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزے دار ٹیسٹی سبزی آپ کے لیے جس کی خاص بات ہے کہ بہت ٹین منٹس کے اندر یہ بہت ہی مزے کی سبزی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کون سی سبزی بنائیں گے یہ سبزی کا نام ہے بھنڈی مسالہ بھنڈی مسالہ کے لیے ہمیں یہ چلیے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے بھنڈی مسالہ کے لیے چاہیے ہاف ٹیسپون زیرہ ون فور ٹیسپون ہلڈی پاورڈر ہاف ٹیسپون کٹی لال میچ تین جوال لیسون چاپ کیا ہوا ون فور ٹیسپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹیسپون زیرہ پاورڈر اور ون ٹیسپون نمک ہاف کیجی بھنڈی اس کے لیے چاہیے ہم کو چار میڈیم ٹیسپون اور دو میڈیم پیاس ون فورت کپ مسالہ بننے کے لیے آئل چاہیے بھنڈی کو ہمیں اس شیپ میں کٹ لیا ہے ہم نے ٹماٹر کو ایسے پیس پہا لیا ہے چاپ کر لیا ہے اور پیاس کو اس شیپ میں کٹ لیا ہے اور دو ٹماٹر کا چھلکہ اتار کے ایسے الگ سے رکھ لیا ہے اور بھنڈی کو اس شیپ میں کٹ لیا ہے آپ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے دیل ڈالتے ہیں اس کے بعد جائے گا زیرہ لسن بہت تھوڑا سا یہ ہلکا سا پکے گا اس کے بعد فورا یہ پیسٹ ڈال دیں گے اب اس میں جائے گا نمک کٹ لال میش حلدی اور اس میں کریں گے بھنڈی پھائی اس میں ڈالیں گے پیاس دھنیا پاؤڑر بھنڈی کو پوری طریقہ سے فرائی کر لیں گے پوری بس بہت ہلکی سی رہ جائے گی جو مسالے میں بکے گی نائنٹی پرسنٹ اس میں گلا لیں گے لیکن اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے گرین ہی رہنا چاہیے اچھا سا کلر آگیا اس میں آئیل بھی اوپر آگیا بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے پیاس بھی بلکل اچھی سی دیکھنی چاہیے بہت جلدی بن جاتی ہے سبزی اور بہت مزیدار بنتی ہے سب کو بہت پسند آتی اچھے سی فرائی ہو گئی ہے اور سوفٹ بھی ہے اور کلر بھی چینج نہیں ہوئے اس کا تیل کو اچھا سا گرین کر لیں گے پھر ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے جو تماتر کے چھلکے اتار لیا تھے اس میں بس چھلکا ہونا چاہیے بہت ہلکا سا بالا اور پرن نکال لیا بہت دیر میں یہ پکنا ہے اس کو اب اس میں جائے گا یہ گھر میں بنا ہوا مسالہ ہے بنا ہوا زیرو اور سو دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا اس کا زبردست اور اس میں ابھی اگر میچ وغیرہ رکھنا ہے اور تو ڈال سکتے ہیں اوپر سے اور چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ڈالنا چاہے تو ہم نے اس میں بھی چاٹ مسالہ نہیں ڈالا یہ اسی ٹا ماتر کی وجہ سے اچھی سی کھٹی سی سبزی تیار ہے تقریبا میری سبزی تیار ہے آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی اور اپنی اگلی فرمائش میرے کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں خوش رہے ہیں اپنا خیال رکھیں سوفیہ اس کو کھاؤ اس میں پھر ملتے ہیں ایک نئی سی مزے دارڈش کے ساتھ سی مزے دارڈش کے ساتھ